اور عراق میں حکومت مخالف مظاہروں نے شدت اختیار کر لی مظاہرین نے ایرانی کانسل خانی کو آگ لگا دی عراقی پولس کی مظاہرین پر فائرنگ سے ایک شخص حلاق جبکہ 35 زخی ہو گئے ہنگام آرائی کے بعد نجف میں کرفیو نافذ کر دیا گیا بغداد اور علاق کے شیعہ اکثریت والے علاقوں میں یکو مکتوبر سے جاری حکومت مخالف مظاہروں نے شدت اختیار کر لی مظاہرین نے ایرانی کانسل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی مظاہرین کو روکنے کے لیے پولس نے فائرنگ کی فائرنگ کے باعث ایک شخص حلاق جبکہ 35 زخمی ہو گئے جس کے بعد مشتہل مظاہرین نے بغداد میں ایرانی کانسل خانے کو آگ لگا دی مظاہرین نے ایرانی کانسل خانے پر نصب ایرانی پرچم اتار کر وہاں ایراقی پرچم بھی لہرا دیا تاہم ہنگامہ آرائی میں ایرانی کانسل خانے کا عملہ امارت کے اکمی حصے سے نکلنے میں کامیاب رہا جس کے بعد ایراقی حکام نے نجف بیکرفیو نافذ کر دیا مظاہرین نے حکومت کو مستعفی ہونے اور اصلاحات لانے کا مطالبہ کر رکھا ہے تاہم ایراقی وزیراعظم سمیت دیگر عراقین مضاہمت کرتے ہوئے استیفہ دینے سے انکار کر رہے ہیں